اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے وابال ناظرین بہت زیادہ کمارک اور سوسائیٹی سے ریلیٹ کیا گیا ہے ڈراما آج کے لئے میں آپ کو ڈراما سے وابال کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فلیو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے وابال کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ انم جو ہے وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اپنی خواہشات میں مصروف ہو گئی ہے اور اب دوسری طرف انم کے گھر والوں میں بہت مشکل آنے والی ہے یعنی ان کی سیچویشن بہت پریٹیکل ہونے والی ہے جب انم کے والد کی جو ہے وہ جوب چلی جائے گی یعنی ان کو جوب سے نکال دیا جائے گا آپ کو یہ سب کچھ سیچویشن ہو جانے کے بعد گھر میں بہت زیادہ سب لوگ پریشان ہو جائیں گے اس مشکل وقت میں جو ہے وہ انم ہو سکتا ہے ان کا سہارا بن جائے اس کو اپنی وردی کی ہے وہ ریلائز ہو جائے اور اپنے پیرنٹس کا اپنی بہن اپنے بھسپ کا گھر والوں کا سہارا بن جائی ہو سکتا ہے کہ انم کی دل میں کچھ رحم آجے ڈراما سے وابال کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت ہی کمال کی ہونے والی ہی جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے وہ اس حساب سے سوسائٹس سے ریٹ کرتے دکھایا جا رہا ہے یعنی کبھی گھر میں خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم ہوتا ہے لیکن اس طرح سے زندگی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے آپ کو ڈراما سے وابال کی نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنے قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پیس لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر کو اپنے چینل پر آنے سبسکرائب کرنا ہے امیل اپنے پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نفین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈنس میری پیارے سی ویورز دن کی بھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے وابال ناظرین بہت زیادہ کمال کو سوسائٹی سے ریلیٹ کیا گیا ہے ڈراما آج کے لئے میں آپ کو ڈراما سے وابال کے نیکس رانے والے اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین کو روی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے وابال کے نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ انم جو ہے وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اپنی خواہشات میں مصروف ہو گئی ہے اور اب دوسری طرف انم کے گھر والوں میں بہت مشکل آنے والی ہے یعنی ان کی سیچویشن بہت پریٹیکل ہونے والی ہے جب انم کے والد کی جو ہے وہ جوب چلی جائے گی یعنی ان کو جوب سے نکال دیا جائے گا اور دوسری طرف انم کی چھوٹی بہن ہے وہ بھی جہاں ایک ایڈمی میں جوب کر رہی تھی اس کو بھی فون کر کے یہی کہیں گے کہ آپ کی جوب ریزائن کر دیا گیا ہے آپ کو یہ سب کو سیچویشن ہو جانے کے بعد گھر میں بہت زیادہ سب لوگ پریشان ہو جائیں گے اس مشکل وقت میں جو ہے وہ انم ہو سکتا ہے ان کا سہارا بن جائے اس کو اپنی غلطی جو ہے وہ ریلائز ہو جائے اور اپنے پیرنٹس کا اپنی بہن اپنے بہن سب کا گھر والوں کا سہارا بن جائی ہو سکتا ہے کہ انم کے دل میں خوش رحم آج ہے ڈراما سے وابال کی نیکس اپیسوڈ نازن بہت کمال کی ہونے والی ہی نہیں جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ سے سوسائٹی سے ریلیٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے یعنی کبھی گھر میں خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم ہوتا ہے لیکن اس طرح سے زندگی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے آپ کو ڈراما سے وابال کی نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی کیمتیاں کا اظہار کمنٹ سکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پیس لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پہ تو آپ نے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل اکان پرس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نفین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے وابال ناظرین بہت زیادہ کمار کو سوسائٹی سے ریلیٹ کیا گیا ہے ڈراما آج کے لئے میں آپ کو ڈراما سے وابال کی نیکس اپسوڈ کے بارے میں ناظرین فل ریویو دینے والی ہوں پیس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو بہت زیادہ اپنی خواہشات میں مصروف ہو گئی ہے اور اب دوسری طرف انم کے گھر والوں میں بہت مشکل آنے والی ہے یعنی ملکن سیچویشن بہت پریٹیکل ہونے والی ہے جب انم کے والد کی جو ہے وہ جوب چلی جائے گی یعنی ان کو جوب سے نکال دیا جائے گا اور دوسری طرف انم کے چھوٹی بہن ہے وہ بھی جہاں ایک ایڈمی میں جوب کر رہی تھی اس کو بھی فون کر کے ہی کہیں گے کہ آپ کی جوب ریزائن کر دیا گیا ہے آپ کو یہ سب کچھ سیچویشن ہو جانے کے بعد گھر میں بہت زیادہ سب لوگ پریشان ہو جائیں گے اس مشکل وقت میں جو ہے وہ انم ہو سکتا ہے ان کا سہارا بن جائے اس کو اپنی وردی جو ہے وہ ریلائز ہو جائے اور اپنے پیرنٹس کا اپنی بہن اپنے بھسپ کا گھر والوں کا سہارا بن جائی ہو سکتا ہے کہ انم کی دل میں کچھ رحم آجے ڈراما سے وابال کی نیکسٹ اپیسوڈ جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے وہ اس حساب سے سوسائٹس سے لیٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے یعنی کبھی گھر میں خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم ہوتا ہے لیکن اس طرح سے زندگی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے آپ کو ڈراما سے وابال کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنے قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سکشن میں دانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ نے چینل پر آنے سبسکرائب کرنا ہے میرے پر پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نفین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈنس میری پیارے سی ویورز دن کی دلائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے وابال ناظرین بہت زیادہ کمال کو سوسائٹی سے ریلیٹ کیا گیا ہے ڈراما آج کروں میں آپ کو ڈراما سے وابال کی نیکسٹ رانے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین کو ریلی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ ڈراما سے وابال کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ انم جو ہے وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اپنی خواہشات میں مصروف ہو گئی ہے اور اب دوسری طرف انم کے گھر والوں میں بہت مشکل آنے والی ہے یعنی ان کی سیچویشن بہت پریٹیکل ہونے والی ہے جب انم کے والد کی جو ہے وہ جوب چلی جائے گی یعنی ان کو جوب سے نکال دیا جائے گا اور دوسری طرف سب لوگ پریشان ہو جائیں گے اس مشکل وقت میں جو ہے وہ انم ہو سکتا ہے ان کا سہارا بن جائے اس کو اپنی غلطی جو ہے وہ ریلائز ہو جائے اور اپنے پیرنٹس کا اپنی بہن اپنے بھسپ کا گھر والوں کا سہارا بن جائی ہو سکتا ہے کہ انم کی دل میں کچھ رحم آجے ڈراما سے وابال کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت ہی کمال کی ہونے والی ہی جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ سے سوسائٹی سے لیٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے یعنی کبھی گھر میں خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم ہوتا ہے لیکن اس طرح سے زندگی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے آپ کو ڈراما سے وابال کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی کیمتیاں کا اظہار کمنٹ سکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پیز لائک کریں اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے وابال ناظرین بہت زیادہ کمار کو سوسائٹی سے ریلیٹ کیا گیا ہے ڈراما آج کل میں آپ کو ڈراما سے وابال کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فل ریویو دینے والی ہوں پیش سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ ڈراما سے وابال کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ انم جو ہے وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اپنی خواہشات میں مصروف ہو گئی ہے اور اب دوسری طرف انم کے گھر والوں میں بہت مشکل آنے والی ہے یعنی لیکن سیچویشن بہت پریٹیکل ہونے والی ہے جب انم کے والد کی جو ہے وہ جوب چلی جائے گی یعنی ان کو جوب سے نکال دیا جائے گا اور دوسری طرف انم کے چھوٹی بہن ہے وہ بھی جہاں ایک ایڈم میں جوب کر رہی تھی اس کو بھی فون کر کے یہ بھی کہیں گے کہ آپ کی جوب ریزائن کر دیا گیا ہے آپ کو یہ سب کچھ سیچویشن ہو جانے کے بعد گھر میں بہت زیادہ سب لوگ پریشان ہو جائیں گے اس مشکل وقت میں جو ہے وہ انم ہو سکتا ہے انم کا سہارا بن جائے اس کو بھی ریلائز ہو جائے اور اپنے پیرنٹس کا اپنی بہن اپنے بھسپ کا گھر والوں کا سہارا بن جائی ہو سکتا ہے کہ انم کی دل میں کچھ رحم آجے ڈراما سے وابال کی نیکسٹ اپیسوڈ نازلن بہت کمال کی ہونے والی ہی جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے وہ اس حساب سے سوسائٹی سے ریٹ کرتے دکھایا جا رہا ہے یعنی کبھی گھر میں خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم ہوتا ہے لیکن اس طرح سے زندگی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے آپ کو ڈراما سے وابال کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنے قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پیس لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ نے چینل پر سبسکرائب کرنا میرے پرس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈنس میری پیارے سی ویورز دن کی بھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے وابال ناظرین بہت زیادہ کمال کو سسائٹی سے ریلیٹ کیا گیا ہے ڈراما آج کروں میں آپ کو ڈراما سے وابال کی نیکسٹ رانے والے اپیسوڈ کے بارے ناظرین تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے وابال کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ انم جو ہے وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اپنی خواہشات میں مصروف ہو گئی ہے اور اب دوسری طرف انم کے گھر والوں میں بہت مشکل آنے والی ہے یعنی ان کی سیچویشن بہت پریٹیکل ہونے والی ہے جب انم کے والد کی جو ہے وہ جوب چلی جائے گی یعنی ان کو جوب سے نکال دیا جائے گا اور دوسری طرف انم کی چھوٹی بہن ہے وہ بھی جہاں اکیڈمی میں جوب کر رہی تھی اس کو بھی فون کر کے یہ ہی کہیں گے کہ آپ کی جوب ریزائن کر دیا گیا ہے آپ کو یہ سب کچھ سیچویشن ہو جانے کے بعد گھر میں بہت زیادہ سب لوگ پریشان ہو جائیں گے اس مشکل وقت میں جو ہے وہ انم ہو سکتا ہے ان کا سہارا بن جائے اس کو اپنی غلطی جو ہے وہ ریلائز ہو جائے اور اپنے پیرنٹس کا اپنی بہن سہارا بن جائے ہو سکتا ہے کہ انم کی دل میں خوش رحم آجے ڈراما سے وابال کی نیکس اپیسوڈ نازلین بہت ہی کمال کی ہونے والی ہی جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ سے سوسائٹی سے لیٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے یعنی کبھی گھر میں خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم ہوتا ہے لیکن اس طرح سے زندگی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے آپ کو ڈراما سے وابال کی نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی قیمتیہ کا اظہار کمنٹ سکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پیس لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میں چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے بیل اکان پرس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نفین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے وابال ناظرین بہت زیادہ کمار کو سوسائیٹی سے ریلیٹ کیا گیا ہے ڈراما آج کے لئے میں آپ کو ڈراما سے وابال کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے انم جو ہے وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اپنی خواہشات میں مصروف ہو گئی ہے اور اب دوسری طرف انم کے گھر والوں میں بہت مشکل آنے والی ہے یعنی ان کی سیچویشن بہت پریٹیکل ہونے والی ہے جب انم کے والد کی جو ہے وہ جوب چلی جائے گی یعنی ان کو جوب سے نکال دیا جائے گا اور دوسری طرف انم کے لئے چھوٹی بہن ہے وہ بھی جہاں ایک ایڈم میں جوب کر رہی تھی اس کو بھی فون کر کے لیے کہ آپ کی جوب ریزائن کر دیا گیا ہے آپ کو یہ سب کچھ سیچویشن ہو جانے کے بعد گھر میں بہت زیادہ سب لوگ پریشان ہو جائیں گے اس مشکل وقت میں جو ہے وہ انم ہو سکتا ہے ان کا سہارا بن جائے اس کو پھر بلدی جائے وہ ریلائز ہو جائے اور اپنے پیرنٹس کا اپنی بہن اپنے بھسپ کا گھر والوں کا سہارا بن جائی ہو سکتا ہے کہ انم کی دل میں کچھ رحم آجے ڈراما سے وابال کی نیکس اپیسوڈ نازلن بہت کمال کی ہونے والی ہی جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے وہ اس حساب سے سوسائٹی سے لیٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے یعنی کبھی گھر میں خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم ہوتا ہے لیکن اس طرح سے زندگی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے آپ کو ڈراما سے وابال کی نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنے قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگے تو پیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ نے چینل پر سبسکرائب کرنا میرے پرس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نفرن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی میں تو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈنس میری پیارے سی ویورز دن کی بھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے وابال ناظرین بہت زیادہ کمال کو سوسائیٹی سے ریلیٹ کیا گیا ہے ڈراما آج کروں میں آپ کو ڈراما سے وابال کی نیکس اپیسوڈ کے بارے اپیسوڈ کے بارے آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ انم جو ہے وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اپنی خواہشات میں مصروف ہو گئی ہے اور اب دوسری طرف انم کے گھر والوں میں بہت مشکل آنے والی ہے یعنی ان کی سیچویشن بہت پریٹیکل ہونے والی ہے جب انم کے والد کی جو ہے وہ جوب چلی جائے گی یعنی ان کو جوب سے نکال دیا جائے گا اور دوسری طرف انم کی چھوٹی بہن ہے وہ بھی جہاں ایک ایڈمی میں جوب کر رہی تھی اس کو بھی فون کر کے یہ ہی کہیں گے کہ آپ کی جوب ریزائن کر دیا گیا ہے آپ کو یہ سب کچھ سیچویشن ہو جانے کے بعد گھر میں بہت زیادہ سب لوگ پریشان ہو جائیں گے اس مشکل وقت میں جو ہے وہ انم ہو سکتا ہے ان کا سہارا بن جائے اس کو اپنی غلطی جو ہے وہ ریلائز ہو جائے اور اپنے پیرنٹس کا اپنی بہن اپنے بھسپ کا گھر والوں کا سہارا بن جائے ہو سکتا ہے کہ انم کی دل میں کچھ رحم آجے ڈراما سے وابال کی نیکس اپیسوڈ نالسین بہت کمال کی ہونے والی ہی جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ سے سوسائٹی سے لیٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے یعنی کبھی گھر میں خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم ہوتا ہے لیکن اس طرح سے زندگی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے آپ کو ڈراما سے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ